ہمارے اتیابس کے جو مادہ ہم سے علاج ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ پریز نہیں ہوتا کسی کو بزن اٹھانے کا پریز کسی کھٹا کھانے کا پریز بعد یہ دو پریز ہوتے اور بیشتر ویسے وید اور حکیم کیا کرتے ایک پوری لسٹ دیتے اور اس میں ہر چیز بند کرا دیتے ہمارا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں جس وجہ سے وہ تکلیف ہوتی ہے صرف وہ وجہ ختم کر دی جیسے کھٹا کھانے سے نزلہ بھوت ہوتا ہے تو وہ اگر بند کر دے تو مہت چاہی نہیں تو ایک مہینہ اور مزید دعویٰ کھانے کے لیے تیار ہیں اور وزن اٹھانے سے جو درد شروع ہوتا ہے کمر میں ڈس میں تو وزن اٹھائیں گے تو ایک مہینہ اور زیادہ دعویٰ کھانے کے لیے تیار ہیں باقی اتیہ آپ کے بعد دے ہم سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پریس کرایا گیا ہو اور ہم نے بلکہ اس کو یونانی اور آئر ویڈ کو پریس سے پاک کیا ورنہ یہ بہت بدنام تھی کہ سب بند گوڑ تیل کھٹائی ایسا ہم نے اس کو اس پریس سے نجات دلائی ہے پیشنٹ کے ذریعے بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیز کھائیں گے تو تھوڑا اور زیادہ علاج کرنا پڑے گا یونانی پردیتی جو ہے وہ ایسی پردیتی ہے جو ہم جو کھانا کھاتے ہیں سمجھ لیجیے تو کھانا جیسے ہمارے گھر میں بنتا ہے تو اسی کھانے کو یا اسی کچن کے آئٹمز کو ایک محدود یعنی دوا کے روپ میں کہ کونسی دوا ہے اور کتنی دینی ہے اور کس پر دینی ہے اور کس چیز سے دینی ہے اس کو حکمت کرتے ہیں یعنی دیکھئے جیسے وہی دھنیا ہے جو ہماری بہلائیں کچن میں یوز کرتی ہے اور ایک سالن بناتے ہیں جس میں سبزی بناتے ہیں جس کو سب کھاتے تو وہ ایک گزہ ہوگی وہی دھنیا جب ہم ایک کونٹیٹی میں استعمال کرتے ہیں تو وہی دھنیا ہمارے تھائرائٹ کا بہترین انہاج ہے لوگو دیکھنے کے لئے شکریہ پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں ساتھی بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ نے ہمارے اس چانل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا کر لیں تاکہ آپ ہمارے آنے بھالے سبھی ویڈیو کو دیکھ سکیں